بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ محمد بلا یونیورسل پراپرٹی نیٹورک کے یوٹیوب چینل سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں میں آج آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کرنے والا ہوں جو ان حقائق پر مبنی ہے کہ جن کو سننے کے بعد آپ اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے لاہور سمارٹ سیٹی میں انویسمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی جی ہاں آج کی میری یہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور میری یہ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد یقینی طور پر آپ جو ہے وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ آپ نے لاہور سمارٹ سیٹی میں اپنی انویسمنٹ کرنی ہے جی ہاں اگر ہم لاہور سمارٹ سیٹی کی بات کریں تو لاہور سمارٹ سیٹی آپ جانتے ہیں حبیب رفیق لیمیٹیڈ اس کے ڈویلپرز ہیں اور حبیب رفیق لیمیٹیڈ کا ایک بہت بڑا نام ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے پاکستان بھر میں انہوں نے خاص طور پر جو ہے وہ اپنا میں کہہ سکتا ہوں ایک لوہا منوا لیا اور انہوں نے پھر پاکستان کے اندر سمارٹ کے نام سے دو پروجیکٹ لے کر آئے ایک کیپٹل سمارٹ سیٹی جو کہ اسلامباد میں چکری روڈ پر بن رہا ہے اور دوسرا لاہور سمارٹ سیٹی جو کہ جی ٹی روڈ پر جو ہے کالا شاہ کاکو انٹرچینج کے قریب بن رہا ہے جی ہاں میں آج بات کرنے والا ہوں لاہور سمارٹ سیٹی کی میری یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے ان بھائیوں کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر لاہور سمارٹ سیٹی میں ایسا کیا ہے کہ جس وجہ سے اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اس میں انویسمنٹ کر رہے ہیں اور اس کا آن جو ہے وہ اتنا زیادہ کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے تو یہاں یہ بھی بات میں آپ کے سامنے کرتا چلوں کہ لاہور سمارٹ سیٹی کے اگر ہم فیچرز کو دیکھتے ہیں اس میں وائ فائی کنیکٹڈ ہے اس میں جو ہے آپ پاکستان کا پہلا سٹینڈر جو ہے وہ تھیم پارک بننے والا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پہلا ایف ٹو ریس ٹریک بننے والا ہے اس میں جو ہے مختلف ہسپٹلز جو ہے ان کا ایم ایو ہو چکا ہے یونیورسٹریز آ رہی ہیں اور بہت کچھ ہے اگر ہم اس میں دیکھیں سیلیکون ویلی بننے والی ہے اس میں جو ہے ایک ایسا گولف کورس بننے والا ہے سوکر کورس بننے والا ہے تو بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا رجان جو ہے وہ باقی بننے والی سوسائٹی سے ہٹ کر صرف اور صرف لاہور سمارٹ سیٹی میں ہے لاہور سمارٹ سیٹی اس کے بعد جو ہے اپنے فیچر سے ہٹ کر یہ اگر ہم اس کی لوکیشن دیکھتے ہیں انتہائی پرائیم لوکیشن پر واقع ہے اس کے گرد میں اسٹرن بائی پاس جسے لاہور سیال کورٹ موٹر وی بھی کہا جاتا ہے وہ بھی اب اس کا انٹرچینج جو ہے وہ اس کے سا کنیکٹ ہونے والا ہے انٹرچینج کی بقاعدہ طور پر ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس کے منظوری مل چکی ہے این او سی مل چکا ہے اور پھر جی ٹی روڈ کو اگر دیکھا جائیں تو جی ٹی روڈ سے بزریہ انڈر پاس جو ہے وہ اس کی راستہ جو ہے وہ این او سی ریلوے سے مل چکا ہے انڈر پاس کے لیے تو لوکیشن کے اعتبار سے انتہائی قریب ترین سیال کورٹ شہر ہے انتہائی قریب ترین گجران والا ہے انتہائی قریب ترین شیخو پورا ہے لاہور ہے یعنی چار بڑے ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ لاہور سمارٹ سیٹی کے انتہائی قریب ترین ہیں اس اعتبار سے بھی انتہائی پرائم لوکیشن پر واقع ہے دوسری جو بڑی چیز ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی کامیابی میں وہ اس کے ڈویلپرز ہوتے ہیں ڈویلپرز کی بات ہم پہلے سے کر چکے ہیں کہ اس میں حبیب رفیق لیمیٹڈ کا ایک بہت بڑا نام ہے لوگوں نے اس نام پر اعتماد کیا ہے اور لوگوں کے اعتماد کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کتنا زیادہ اون آ چکا ہے اور اتنا اون ہونے کے باوجود جو ہے وہ ٹریڈنگ رکی نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور سمارٹ سیٹی میں کوئی فائل خرید نہیں رہا یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور سمارٹ سیٹی میں جو ہے وہ لوگ جو ہے انٹرسٹ نہیں لے رہے کوئی اس میں بائنگ سیلنگ نہیں ہو رہی بلکہ جیسے جیسے آنے والا دن آتا جا رہا ہے ہر آنے والے دن میں جو ہے وہ پہلے سے زیادہ اون بھی بڑھ رہا ہے اور لوگوں کا انٹرسٹ بھی بڑھ رہا ہے لوگوں کا رجان بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور یہی حبیب رفیق لیمیٹڈ کی جو ہے یہ کامیابی ہے اور تیسری جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیویلپمنٹ کسی بھی سوسائٹی کی کامیابی میں تیسرا بڑا پلر کہلیں تیسرا بڑا ستون کہلیں وہ اس کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اور ہم جانتے ہیں جو ہے لہور سمارٹ سٹی میں حبیب رفیق لیمیٹڈ نے کتنی تیزی سے ڈیویلپمنٹ کا کام کی ہے خاص طور پر اگر میں سیکٹر اے کی بات کروں ہم نے ہمیشہ گاہ بگاہ آپ کے ساتھ جو ہے وہاں لوکیشن پر جا کر بھی آپ کو کیمرہ کی آنکھ سے دکھایا ہے کہ سیکٹر اے میں اس وقت جو ہے کس قدر زیادہ کام ہو چکا ہے وہاں پر فیملی پارک جو ہے وہ بن چکا ہے وہاں پر جو ہے دس مرلہ ویلاس جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں ایک کنال جو ہے ویلاس تیار ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے سٹریٹ لائٹس کا کام ہو چکا ہے وہاں پر سیوریج کا جب کام ہو رہا تھا ہم نے آپ کو تب بھی دکھایا اور بتایا کہ کتنا میاری کام جو ہے وہ لہور سمارٹ سٹی جو ہے وہ سیکٹر اے میں کر رہی ہے اب بات آتی ہے کہ اتنا میاری کام ہو رہا ہے اتنا اچھا ڈویلپر ہے اور اتنی اچھی لوکیشن ہے تینوں چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یقینی طور پر پھر عوام کا اعتماد بڑھتا ہے یقینی طور پر انویسٹرز کا اعتماد بڑھتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج لہور سمارٹ سٹی میں بہت زیادہ آن ہو جانے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس کا سٹارٹنگ جو ہے وہ پرائز کو دیکھتے ہیں اٹھارہ لاکھ روپے سے پانچ مرلہ شروع ہوئی تھی سیکنڈ پرائز جو ہے اکیس لاکھ ساٹھ ہزار جو ہے اگزیکٹیو کی تھی اور بائیس لاکھ اسی ہزار آور سیز کی تھی آج یہ ساری کی ساری جو ہے اگر ہم پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ ایک کنال کی بات کریں یہ ساری کی ساری جو ہے یہ اون پر جا چکی ہیں آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یقینی طور پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جیسی نئی بوکنگ آتی ہے فریش بوکنگ آتی ہے تو وہ اس میں جو ہے اپنے انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں یہ جو لوگوں کی تیاری ہے جو کہ انتظار کر رہے ہیں یہ کامیابی ہے حبیب رفیق لیمیٹڈ کی یہ کامیابی ہے لہور سمارٹ سیٹی کی یہ کامیابی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے لہور سمارٹ سیٹی میں اپنی انویسمنٹ کی اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے ہمارے کہنے پر یعنی یونیورسل پروپٹی نیٹورک کے کہنے پر اپنی فائلز بک کروائی تھی انہوں نے اپنی انویسمنٹ کی تھی پھر آنے والے کل میں انہوں نے دیکھا ان کی انویسمنٹ نے ان کو کتنا اچھا فائدہ دیا ہے اب میں یہاں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ آنے والے کل میں کیا آیا کہ واقعی جو ہے وہ اس قدر زیادہ اس کی جو نئی پرائزز آنے والی ہے کیا اس پر بھی اتنا ہی اون جائے گا جی ہاں یقینی طور پر اس پر بھی اتنا ہی اون جانے والا ہے زیادہ جانے والا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارے ہاں اصول ہے جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پھر اس کی پرائز اس کی جو ریٹ ہے وہ بھی بڑھ جاتے ہیں اس وقت اگر ہم لہور اور اٹھ گٹ کے اطراف میں دیکھیں جتنی بھی سوسائٹیز بن رہی ہیں سب سے زیادہ اگر کسی سوسائٹی کی ڈیمانڈ آ رہی ہے پبلک کی طرف سے سب سے زیادہ اگر کسی سوسائٹی میں لوگ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک نام نظر آتا ہے وہ ایک ہی سوسائٹی نظر آتی ہے اس کا نام لہور سمارٹ سٹی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لہور سمارٹ سٹی میں جو ہے وہ اس کی جو پرائزز ہیں وہ اس قدر زیادہ بڑھ چکی ہیں لوگ اس قدر زیادہ اس پر اعتماد کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کی وجہ سے ان کے جو ہے پرائزز میں اس کا اون بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے تو یقینی طور پر وہ لوگ جو کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آخر ایسی بہت سارے لوگ ہیں ہمیں کالز آتی ہیں ہم سے بات ہوتی ہے ہمیں کہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کیوں اس قدر زیادہ اون ہو چکا ہے تو میرے وہ تمام دوست جو اس بات پر پریشان ہیں کہ اس کا اون کیوں زیادہ ہو چکا ہے ان کو اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے کہ جب لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اون زیادہ ہے ڈیمانڈ کیوں زیادہ ہے اصل وجہ یہ ہے کہ لہور سمارٹ سیٹی نے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ڈیولمنٹ کا کام کر کے دکھایا ہے اب انشاءاللہ بہت جل مارچ میں سیکٹر اے کا پوزیشن دیا جا رہا ہے اور رمضان کے بعد جو ہے وہ سیکٹر بی کا پوزیشن دیا جا رہا ہے اور یہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں لہور سمارٹ سیٹی کی حبیب رفیق لیمیٹڈ کی لہٰذا وہ تمام بھائی وہ تمام دوست جو لہور سمارٹ سیٹی میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تیار رہیں آنے والی پرائزز میں بھی جو نئی آپ کے حد تکتے ہیں کہ جس میں کچھ سننے میں آ رہا ہے نئی کٹنگ آ رہی ہے دو کنال کے ساتھ چار کنال اور اسی طرح ویلاز آ رہے ہیں دس مرلہ اور ایک کنال کے ویلاز ہیں یہ بھی انسٹالمنٹ پر ملنے والے ہیں لہٰذا جو لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو لہور سمارٹ سیٹی میں اچھا منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سکرین پر دیئے گئے نمبر 0300500737 پر کال کر سکتے ہیں حافظ محمد بلال یونیورسل پروپٹی نیٹورک کی طرف سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا مجھے امید ہے آپ کو میری یہ والی ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی میری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے صرف لہور سمارٹ سیٹی نہیں بلکہ پروپٹی کے مطلع تمام اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں گی بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی